لیکن یہاں سے لے کر فیضاباد تک یہاں سے لے کر ملیرپور تک کرال چوک تک ہر جگہ خیمہ بستی بن گئی ہے لوگ اپنے گھروں سے نک رہے ہیں اپنا پیسہ اپنا تن اپنا من اپنا دھن لگا گئے جس طرح لوگ تبلیغ بجاتے تھے اس طرح عمران خان کے حقیقی ازادی مارچ میں آیا ہے جو ٹکے ٹکے کے اپر کنی سے آگے بیٹھ جاتی تھی وہ کہتی تھی ریلی کے اندر دو ہزار بندے ہیں تین ہزار بندے ہیں اب ریلیاں وہ گنے ہیں کیونکہ اب ریلیاں نہیں اب ریلی کے اندر ایک ریلی نہیں اس وقت پنڈی میں تقریباً 113 ریلیاں پنڈی میں 113 ریلیاں ہیں تو اب وہ بیٹھ کے گنے کہ ہر شہر میں ریلیاں کتنی ہیں کیونکہ عوام گننا ان کے بس کی بات نہیں ہے زورہ ہاتھ میں یہ بست رہا ہے پیچھے بیگ ہے کیا کہیں گے آپ یہ جزبہ دیکھیں حق حلال کی کر کے حق حلال کے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حق حلال کی کما کے حلالی لیڈر کے پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں حق حلال کا کما کے جو حلال کھائے گا وہ خان کے پیچھے کھڑا ہوگا جو حلال نہیں کھائے گا وہ خان کے پیچھے نہیں آئے گا یہ میں کلتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان راول پنڈی میں مختلف شہروں سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لوگوں کی ایک بہت بڑی اتداد کریے سار آپ یہ مناظر دیکھے بہت ہوش ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ابھی تو اتدائی اس کے ہر ہوتا ہے کیا وہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو خان نے آنے کی کال دی ہوئی ہے ابھی خان جگہ مانگ رہا ہے کہ میں نے آنا ہے مجھے الیکپٹر کے لیے ریلی پیر دیں تو عوام اپنے گھروں سے نکل آئی ہے اور یہ ان کی تابوتوں میں آخری کیل ہے جو کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی یہ ان کے تابوتوں میں آخری ان کی سیاست میں کیل ہے جو کہتے تھے خان صاحب باروے پلیئر ہے آج آج کی ڈیٹ میں خان پہلا پلیئر ہے آج کی ڈیٹ میں ساری سیاست اس کے اردگلد گھوم رہی ہے لیکن یہاں سے لے کر فیضاباد تک یہاں سے لے کر ملیرپور تک کرال چوک تک ہر جلہ خیمہ بستی بن گئی ہے لوگ اپنے گھروں سے نک رہے ہیں اپنا پیسہ اپنا تن اپنا من اپنا دھن لگا گئے جس طرح لوگ تبلیغ میں جاتے تھے اس طرح عمران خان کے حقیقی ازادی مارچ میں آیا ہے کیونکہ جب تک آپ حقیقت میں ازاد نہیں ہوں گے تو آپ اقبال کے شاہین نہیں بنیں گے تو انشاءاللہ عمران خان نے ان سب کو زبان بھی دے دی عمران خان نے ان سب کو ہاتھ بھی دے دی ہیں پیر بھی دے دی ہیں اب جو چیز ان کے حق کے خلاف اٹھے گی یہ اس کو کھیچیں گے بھی سہی اس کو کٹیں گے بھی سہی اور اپنی ازادی حاصل کریں گے انشاءاللہ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مطلیف شہروں سے پہنچ رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں بوری ہے کسی کے ہاتھ میں بہنگ ہے اور لوگ بڑی کیاری کے ساتھ آ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا آجاتے ہیں یہاں پہ میں نے ابھی آگود ہے نا جس طرح لوگ تبلیغ پہ جاتے تھے نا بستر لے کے وہ ہماری دین کی تعلیم ہے یہ ہماری ازادی کی تعلیم ہے لوگ آزادی کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سچے لیڈر کے لیے پیچھے جس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا یا کہ نعبدو یا کہ نستین کا نعرہ بلند کیا جس نے بتایا کہ تیرہ میرا دشتہ گیا محمد و رسول اللہ کے ہم محمد کی امتی ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی قسم کھانے کے لیے پاکستان کو حقیقی مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے اب ہم لوگ حقیقی ازادی کی تبلیغ پر نکل چکے ہیں انشاءاللہ میرا بھی چیلہ لگا ہوا ہے میں نے دین کے اندر چیلہ لگایا ہوا ہے لیکن اب ہم اس ملک کو ازاد کرائیں گے اور پھر اس ملک کو اسلامی پلائی ریاست انشاءاللہ بنائیں گے اینڈی میں بہت جوشو جذبہ نظر آ رہا ہے کتنی تعداد میں لوگ ہوں گے تعداد تو میں تعداد گننے والوں کو بتاتا ہوں جو پہلے غلامی کی کنیزیں جو آتی تھیں جو ٹکے ٹکے کے اپر کنیزیں آگے بیٹھ جاتی تھیں وہ کہتی تھیں ریلی کے اندر دو ہزار بندے ہیں تین ہزار بندے ہیں اب ریلیا وہ گنیں کیونکہ اب ریلیا نہیں اب ریلی کے اندر ایک ریلی نہیں اس وقت بندی میں تقریباً 113 ریلیاں بندی میں 113 ریلیاں تو اب وہ بیٹھ کے گنیں کہ ہر شہر میں ریلیاں کتنی ہیں کیونکہ حوام گننا ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ جو پیڑ غلام ہے ان کے جو پیڑ کنیزے ہیں وہ ہماری تعداد گھنٹی دینا چار ہزار کرسی لگی ہے پانچ ہزار کرسی لگی ہے آئے ادھر آئے رحمت کریں نہ عوام میں نکرے نہ وہ دوسرا بھولا وہ لندن سے اس طرح نہیں آیا عوام کو مشکل میں وہ یہاں سے وہاں بھاگ گیا یورپ اس کو اس کو ڈاکٹر نے عجیب دوائی دی ہے کہ تُو سفر کرے گا تو یورپ کا کر سکتا ہے تو ادھر جائے گا پاکستان تو تُو سفر نہ کری تو یہ منع ہے تو ایس طرح کے جس طرح کے لیڈر ہیں ان کے ویسے ہی بہت کابینہ ہے اور ویسے ہی بہت کنیزے ہیں تو ان کو چاہیے اب ریلیا جلسے گنیں نہ کہ عوام گنیں کیونکہ عوام اب گن ہی نہیں جائے گی انشاءاللہ آپ کو ایک مناظر دکھاتے ہیں میرا کیمریمن بھی آئے یہ ایک نوجوان کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بہگ ہے مزدور ہے یہ راجنپور سے آیا ہے یہ راجنپور سے آیا ہے مزدور ہے ہاتھ میں یہ بھست رہا ہے پیچھے بھائے گا ہے کیا کہیں گے آپ یہ جذبہ دیکھیں حق حلال کی کر کے حق حلال کے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حق حلال کی کما کے حلالی لیڈر کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے ہیں حرام کما کے جو باہر دولتے منائی جاتی ہے ان کے لیے لوگ نہیں نکلتے جب ان کو اتارا گیا تھا گورنمنٹ سے تو چار بندے بھی باہر نہیں نکلتے حالا کہ ان کی حکومت باقی تھی لیکن جب خان کو اتارا گیا تو ایجنسیوں کے ریپورٹ کے مطابق نوے لاکھ بندہ پاکستان میں سرکوں میں تھا اور تقریباً اتنے ہی پاکستان سے باہر کیوں کیونکہ لیڈر حلالی تھا لیڈر حلال کھاتا ہے حلال کمامے کی تلقیل کرتا ہے تو ایسے مزدور آپ کو ہمارے پاس ہر جگہ نظر آئیں گے کیونکہ اللہ کے بعد ان کا یقین ہے کہ اب ہمیں حقوق کی تحفظ کرے گا تو عمران خان کرے گا اللہ کے بعد ان کو یقین ہے کہ اس دھرتی پہ اگر اسلام کا علم کوئی بلند کرے گا تو عمران خان کرے گا اللہ کے بعد ان کو یقین ہے کہ اگر حلال روزی کما کے حلال رزق کما کے اور اس کو کمانے کی تلقیل پناہ گائے منائی گئی آرام گائے منائی گئی لنگر خانے منائی گئی صحت کار دیا گیا ان غریبوں کے لیے لیکن لیکن یہ سارے اسی وجہ سے آئے ساتھ کریں کہ ہر ہسپیٹل میں ان کا علاج ہو سکتا ہے یہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں حق حلال کا کما کے جو حلال کھائے گا وہ خان کے پیچھے کھڑا ہوگا جو حلال نہیں کھائے گا وہ خان کے پیچھے نہیں آئے گا یہ میں کوئتار شاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزہور ہے اور آپ جوتا بھی دیکھ سکتے ہیں اس مزہور کا اور اس میں بستر ہے اس کا سر یہ جذبہ یہ جنون اور کہاں راجنپور سے چلا یہاں گزار پنڈی پہنچ گیا دو دن پہلے ہی آگیا ہے سر اس کو پتہ ہے نا راستے بلوک ہو جانے ہے اس کو پتہ ہے میں ابھی کرائے لگا کے پہنچ جاؤں گا بعد میں نے کرائے لگا کے بہنہ پہنچ سکتا اس کو پتہ ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر امرانخھان سے جڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری جو پاکستانی قوم کا جو پاکستانی قوم کا فیوچر ہے وہ امران خان سے جڑا ہوا ہے اور تو اس نے ہر اس سسٹم کو چیلنج کیا ہے جو ان کے حقوق کے پر ڈاکہ ڈالا تھا اس نے ہر اس شخص کے پر ہاتھ ڈالا ہے جو ان کے حقوق کے پر ڈاکہ ڈالا تھا انہوں نے ہر اس شخص کے پر عمران خان نے ہاتھ ڈالا جنہوں نے ان بچوں کی تعلیم کا پیسہ کھایا جنہوں نے ان کی بزرگوں کی صحت کا پیسہ کھایا جنہوں نے ان کے ٹیکس کا پیسہ کھا کے ایون فیل اپارٹمنٹس بنائے سریں محل بنائے رائیون محل بنائے اور اس کے بعد اپنا علاج کرانے کے لیے باہر باگ جاتے ہیں ان کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں لیکن خان نے پیلے ٹین اور میں ان کو صحت کار دیا دس لاکھ تک پیسٹھ لاکھ تک علاج ہوا ہے پیسٹھ لاکھ تک ہسنین یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی آگے مجھے چیلنج کرے پیسٹھ لاکھ کی پیونت کاری ہوئی ہے کے پی کے اندر اس کارڈ کے اوپر کس وجہ سے لوگ کیوں کھڑے اس کے ساتھ وہ شخص آواز دیتا ہے جب کرکٹ کھیل نے نکلا تو ورلڈ کپ اٹھا کے لیے آیا دنیا کا بیسٹ پلئیر بیسٹ کیپٹر منہ جب اپنی والدہ کو کینسر کے اندر دیکھا تو پاکستان کے اندر دنیا میں کئی کینسر کی بیماری کا فری علاج نہیں ہے پاکستان کے اندر تین خیراتی کینسر ہاسپیٹل اپنی ماں کے نام سے بنائے جب آکس فورڈ سے پڑھ کے ہے اس کو پتا تھا وہاں پر میرے سٹوڈنٹس کو کیا پرابلم آ سکتی ہے فائنینشلی اس نے یہاں پر کھڑے ہوکے نمل یونیورسٹی بنائی جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے پھر سب سے بڑی بات اس نے کی کیا اس نے امریکہ میں بیٹھ کر اس نے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں امریکہ میں بیٹھ کر امریکی صحافی کو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جو دہشتگردی ہے اس کی وجہ آپ ہیں دنیا میں جو آپ دہشتگردی کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا اصلے کا سپلائر ہے اس نے بتایا کہ جس طرح تمہاری قوم کا خون قیمتی ہے اسی طرح میرے مزدور کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنے تمہاری قوم کا خون قیمتی ہے اسی طرح جس طرح تم لوگ اپنے قوم کی حفاظت کرتے ہو میں اپنی قوم کی حفاظت کروں گا اس لیے یہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے یہ ایسے نہیں آیا ہوا ہے اس کو کھیچ کے نہیں لیا گیا اس کی حالت دیکھیں اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اس کی آنکھوں میں جو حقیقی ازادی آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے جو خان صاحب نے زبان ہاتھ پیر ہر چیز سے انسان کو عطا کر دی ہے اقبال کا شاہن بنانے کے لیے اب یہ ہڑنے کے لیے تیار ہے روک سکو تو روک لو کیونکہ اب یہ جنون جا کے رکے گا انشاءاللہ ان کی ان کی سیاسی قبروں کے اوپر جا کے انشاءاللہ ہم فاتحہ پڑھیں گے ہم اور فاتحہ بھی کیا بڑھیں گے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود